اور یہاں عقیدہ توحید کے اس انمان کو انشاءاللہ وقفے کے بعد آکے ہم کھولیں گے اور ڈاک ساب کے خدمت میں سوال اسی سے جڑتا ہوارز کر دیتا ہوں کہ عقیدہ توحید ڈاک ساب تمام عقائد کا اصل اور جڑ ہے اسی سے ہم بات آگے بڑھائیں گے یہاں رحمت ساہر میں حقیقت ایمان میں ایک بخت سرسہ وقفہ اس پاکیزہ گفتگو کے ساتھ جڑے رہی ہے جناظرین خوش آمدید آپ کا خیر مقدم ہے اے آر وائکو ٹی وی پر رحمت ساہر میں حقیقت ایمان ہمارا پروگرام اور بڑا ہی دل ربا دل نشین آج ہمارا موضوع ہے عقیدہ توحید سوال میں خدمت میں پیش کر چکا ڈاک ساب کے لیکن میں ایک شخصیت کو خوش آمدید کہتا ہوا جو آپ کی طرف رجوع کروں گا ہمارے انتہائی محترم اور اے آر وائکو ٹی وی کا ایک بڑا باوقار چہرہ طویل عرصہ سے جت کا پیغام پوری قوت سے نشر ہوتا ہے میری مراد محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے اسلام علیکم خوش آمدید جناب اور ڈاک ساب کے خدمت میں ناظرین میں سوال پیش کر چکا تھا عقیدہ توحید اصل ہے جڑ ہے تمام اقائد کی یہیں سے بات انشاءاللہ ہم آگے بڑھاتے ہیں جی ڈاک ساب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ کملا اور مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت آغاز فرمایا بہت ساری چیزوں کا کنیکشن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم علی تحیط و سنا کی ذات کرامی تک اور اگر ہم انیسویں پارے کا مطالعہ کریں سورت شورا کا مطالعہ کریں تو بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو اپنا تعرف یہی کرواتے ہیں کہ انی لکم رسول انامین انی لکم رسول انامین کہ میں امین رسول ہوں وہ امین رسول کون سی امانت لے کر آیا تو وہ یہی امانت توحید لے کر آئے کیا کہنا ہے تو انسان نے تو یہ امانت روزِ ازل سے اٹھائی ہے توحید کی امانت ہے اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ سارے اقائد کی اصل ہے بنیاد ہے جڑھ ہے تو سورہ اخلاص کی روشنی میں جو کاری صاحب نے تلاوت بھی فرمایا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم کا اعلان ہے کہ کل ہوں اللہ احد اور جہاں قبلہ نے چھوڑا کہ وعدہ سالہ کا عبادی انی بندے میرے ہیں پوچھیں گے آپ سے میرا پتا اور آپ نے پھر یہ بتانا ہے کہ فائن نہیں قریب کہ میں قریب ہوں یا عبادی اللہزین اصرف وعلانفوسیم لا تقنا تو من رحمت اللہ تو پہلا جو لفظ ہمیں سورہ اخلاص میں نظر آتا ہے وہ ہے لفظِ کل اور سارے یہ جانتے ہیں کہ یہ ہے سورہ اخلاص اور اس لئے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے کہ اس میں خالصتا توحید کا مضمون ہے اس کے علاوہ کوئی اور مضمون بیان نہیں ہوا لیکن جو پہلا لفظ ہے وہ لفظِ کل ہے اور لفظِ کل یہ عقیدہِ رسالت ہے یہ واسطہِ رسالت ہے مطلب اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ توحید کا آغاز جو ہے وہ عقیدہِ رسالت سے ہوتا ہے جنابِ رسولِ اکرم علی تحییت و سنا کی ذاتِ گرامی سے ہوتا ہے اور سورہ اخلاص میں توحید کے ساتھ ارکان بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو واسطہِ رسالت بغیر جس طرح قبلہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے سماوی ادیان ہیں یا سامی ادیان ہیں یا جنہیں سمیٹک ریلیجنز کہا جاتا ہے ان میں توحید بنیاد ہے لیکن عقیدہِ توحید اس سے تھوڑا مختلف ہے عقیدہِ توحید اللہ کو ایک جان لینا کافی نہیں ہے وہ آپ کا علمِ وحدانیت اور علمِ وحدت تو ہو سکتا ہے عقیدہِ توحید نہیں ہو سکتا عقیدہِ توحید تب ہوگا جب رسول اللہ کی زبانِ مبارک سے سن کر آپ اسے ایک مانیں گے کیونکہ آپ شاہدِ اول بھی ہیں شاہدِ آخر بھی ہیں اور شاہد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے لوا کسی نے اس ذات کو دیکھا نہیں ہے تو ابتدا جو ہے وہ عقیدہِ رسالت سے ہو رہی ہے پھر آگے ارشاد فرما ہوا اللہ ہوا حد یہاں ہوا کی جو ضمیر بیان ہوئی وہ غائب کی ضمیر ہے اور غائب کی ضمیر کبھی عظمت کے لئے اشارہ کر رہی ہوتی ہے تعظیم کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے مطلب وہ ذات ہمارے ادراک سے مافوق ہے وہ ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتی لیکن اس ہوا کو سمجھنے کے لئے اللہ نے اس حازہ کو بیجا ہے جسے کائنات محمد الرسول اللہ کہتی ہے تو حازہ کے ذریعے جب ہوا کو سمجھا جائے گا تو پھر وہ عقیدہِ توحید بن جائے گا تو رستہ عقیدہِ رسالت ہے اسی کے ذریعے گزرنا ہے تو اس سورہ مبارکہ میں احادیت کا عقیدہ بھی ہے اسی سورہ مبارکہ میں سمجھنے کا عقیدہ بھی ہے اسی سورہ مبارکہ میں لا والدیت کا عقیدہ بھی ہے لا ولدیت کا عقیدہ بھی ہے اور آخر میں اشارت فرمائے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُواً نَاحَدْ اس میں لا کفویت بھی ہے کہ جس کے ہمساری کوئی نہیں ہو سکتا قریب ہی کوئی نہیں ہو سکتا برابر ہی کوئی نہیں ہو سکتا لہٰذا اس ذات کو جاننا ہے اس ذات کے ذریعے جسے میرے رب نے کائنات کا وسیلہ اور توصل بنا کے بھی جائے ماشاءاللہ